دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ یہ حوص پرستی تھی نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا نعوذ باللہ کیسے جواب دیں گے آپ حضرات اس سلسلے میں دشمنوں نے جو بھی کہا جتنا بھی کہا سب کا ایک ہی جواب ہے اور وہ جواب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا جو نکاح ہوا بس اس پھر غور کر لیجئے پیارے نبی کی پاک دامنی آپ کا عالی کردار آپ کے عالی اخلاق اور آپ کی باطن کی صفائی واضح ہو جائے وہ کیسے آپ کو معلوم ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ پہلی شادی جو پیغمبر جو رسول اپنی پہلی نکاح پہلی شادی کیلئے ایک بیوہ عورت کا انتخاب کرے ایسے پیغمبر کو نعوذ باللہ شہوت پرستی کا الزام دینا کتنا بڑا انصاف کا خون ہے اور دوسری بات ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک تو بیوہ تھی دوسرا مسئلہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر میں بھی کافی فرق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ عمر میں آپ سے پنرہ سال بڑی تھی وہ چالیس سال کی تھی اللہ اکبر عموماً ہوتا یہ کہ لڑکے کی عمر بڑی لڑکی کی کم ہوتی ہے یہاں پیارے نبی کا پہلا نکاح جس بیوہ خاتون سے ہو رہا وہ عمر میں آپ سے پنرہ سال بڑی ہیں اور سب سے اہم بات جو اس مسئلے میں وہ کیا جانتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے اور یہی اصل جواب ہے کہ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی پیارے نبی نے کوئی دوسرا نکاح کوئی دوسری شادی نہیں کی اور آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا پیارے نبی کی عمر کیا تھی نکاح ہوا تو پیارے نبی پچیس سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو پیارے نبی کی عمر تھی تیر پن سال پچاس پر تین سال کیا مطلب پوری جوانی پیارے نبی نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی ایک بیوہ بیوی کے ساتھ گزار دی دیکھئے سبحان اللہ پوری جوان جوانی ہی تو ہوتی ہے خواہشات کا مرحلہ نفس کے غلبے کا جوانی ہوتی ہے جو پیغمبر اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت سے نکا کر کے گزار دے اس پیغمبر کو نعوذ باللہ شہوت پرستی کا الزام دینا یہ انصاف کا کتنا بڑا خون نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پچاس پر تین سال تک پیارے نبی کی صرف ایک ہی بیوی تھی تو باقی زندگی میں جو دس شادیاں ہوئیں وہ کیوں اور اس کا پسے منظر کیا ہاں یہ جاننے کی بات ہے یاد رکھئے باقیہ جو دس شادیاں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے پاکیزہ مقاصد کے لئے ہیں بڑے عالی مقاصد کے لئے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمان اخلاق معلوم ہوتے ہیں تین یا چار اہم مقاصد ہیں تیر پن سال کے بعد جتن جو آپ نے نکاح کیے شادیاں کی ان کے پیچھے بہت ہی بہت ہی عظیم مقاصد تھے مجھے یاد پڑھتا ہے سعودی عرب میں جب میں اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں نے پڑھی تھی جو وزارت الشون الاسلامیہ سے چھپی تھی اس کتاب میں ایک ڈیویٹ ہوا تھا ڈیویٹ کی تفصیلات تھی مناظرہ ہوا تھا مسلمانوں اور کرسچنوں کے درمیان اور ڈیویٹ کا ٹاپک یہی تھا پیارے نبی کی گیارہ شادیاں اور اس ڈیویٹ اور اس مناظرے کا ریزلٹ یہ نکلا تھا کہ ڈیویٹ اور مناظرے کے بعد جو کرسچن مناظر تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے پیارے نبی کے عالی اخلاق کے قائل ہو گئے تھے کیونکہ جو شخص انصاف کے ساتھ دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گیارہ شادیوں میں کہیں بے کہیں بے نعوذ باللہ وہ شہوت کی بات خواہشات کیا کہیں نظر نہیں آئے گی رب اشرح لي صدری ویسئل لي أمری واحلو العقدة من لسانی یقوه قولی